یہ ہمارے اظہار علی خان ہے تقریباً دس پندرہ سالوں سے شندور میں چھترال کی نمائندگی کر رہے ہیں اور کئی مرتبہ مین آف ڈی میج کا ایوارڈ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں ہم کے گرونڈ میں نو گول کا ریکارڈ پی ہے آج تک ناکیت والوں نے چھترال والوں نے ایک میج میں نو گول ایک فائنل میں گلگت کے خلاف میرا نام اظہار علی ہے میں آج آپ کو ہارس رائیڈنگ کے چند اصول بتانا چاہتا ہوں جب آپ گوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں تو پہلے بائیں ہاتھ سے اس کا لگام پگڑیں گے اور پھر بائیں پاؤں اس کے رکام میں ڈالکے پھر آپ گوڑے پہ سوار ہوں گے سوار ہونے کے بعد پھر آپ گوڑے کو آہستہ آہستہ گمانا شروع کریں گے اس کو رائٹ قدم پہ گمانا شروع کریں گے اس کے بعد اس کو لفٹ قدم پہ گمانا شروع کریں گے اور یہ تقریباً پانچ پانچ ملٹ آپ لفٹ اور رائٹ اس کو گھومانے کے بعد جب گوڑا گرم ہو جائے تو پھر آپ اس کو رائڈنگ کرنا تھوڑا اس کو آہستہ سے فاسٹ کر کے چلانے شروع کریں گے اور لفٹ اور رائٹ گھومانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم جو پولو کھیلتے ہیں یہ فری سٹائل پولو ہے اس میں بال کے پیچھے کبھی گوڑے کو رائٹ موف کرنا پڑتا ہے کبھی لفٹ موف کرنا پڑتا ہے اور پڑھنے کے اس وجہ سے ہم اس کو دائیں بائیں گھوماتے ہیں تاکہ گوڑا سمجھ جائے کہ مجھے جب بال لفٹ پہ چل جائے تو مجھے لفٹ میں ٹرن کر کے دوڑنا ہے اگر بال رائٹ پہ آ جائے تو ہم مجھے رائٹ پہ سائٹ پہ گھوم کے دوڑنا ہے اس کو ہم ہارس رائڈنگ کہتے ہیں موسیقی موسیقی